کیا یہ coin حلال ہے یا حرام ہے اب آپ جب بھی trade کرنے لگتے ہیں تو یہ question آپ کے دماغ میں ضرور آتا ہوگا اور ہمیشہ آپ پھر puzzle ہو جاتے ہوں گے کہ آپ کو اب کیا کرنا چاہیے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو in depth explain کروں گا کہ کس طرح سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا coin حلال ہے کون سا coin حرام ہے اب میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اگر تو آپ futures trading کرتے ہیں تو اس پر میں نے ایک separate ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس پر میں نے properly explain کی ہے کہ future trading حلال ہے یا حرام ہے اگر تو آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں میں description میں بھی اس کا جو لنک ہے وہ پروائیڈ کر دوں گا لیکن آج کی اس particular ویڈیو میں میں آپ کو ان coins کا بتاؤں گا جو کہ ان جنرل حرام ہے یعنی اگر آپ سپورٹ ریڈنگ کرتے ہیں اور آپ اس میں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کوئن حلال ہے یا حرام ہے کیا اس کو آپ کو trade کرنا چاہیے کیا آپ کو اس کو trade نہیں کرنا چاہیے اسی question کا میں answer اس ویڈیو میں کروں گا تو without any further ado ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ اس چیز کو analyze کریں گے آپ نے simply dropstrap.com اس ویب سائٹ پہ آ جانا ہے آپ اس ویب سائٹ کی جو alternates ہیں یعنی coin market cap coin کے کو کسی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میں اس کے انٹر فیس کی وجہ سے اس کو استعمال کرتا ہوں یہاں پہ آپ نے کسی بھی coin کا name لکھنا ہے آپ جو بھی coin trade کرنا چاہتے ہیں آپ اس کا name لکھیں گے اب اگر آپ کو نہیں پیتا کہ آپ coin کیسے find کریں گے trade کرنے کے لیے میں اس پہ بھی separate ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ playlists میں جا کے دیکھ سکتے ہیں سب premium content میں آپ کو بالکل free of cost وہاں پہ provide کر رہا ہوں simply let's say یہاں پہ میں cyber coin لکھتے ہوں اب جب میں نے cyber لکھا تو یہ particular جو project ہے یہ open ہو جائے گا ہمارے سامنے آ جائے گا اب یہاں پہ جو انٹر فیس ہے آپ کے سامنے اس طرح سے open ہوگا آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا کیونکہ آپ صرف حلال حرام جو ہے دیکھنا چاہتے ہیں آپ simply جو ہے نیچے آ جائیں گے تھوڑا سا scroll down کر کے جب آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک about کا section آ جائے گا لکھا ہوا اب اس about کے section میں آپ پڑھیں گے کہ وہ جو particular project ہے اس کا use case کے ہے کیونکہ کوئی بھی project حلال یا حرام صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کا use case حلال ہے یا use case حرام ہے یا وہ کسی غلط activity میں involved ہے یا involved نہیں ہے اور یہاں پہ description پڑھ کے آپ کو اسی بات کا اندازہ لگ جائے گا کہ وہ project کیا use case دے رہا ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس کی website پہ بھی جو ہے proper جا کے دیکھ سکتے ہیں simply آپ نے top پہ آ جانا ہے واپس اور یہاں پہ آپ کو website کا جو icon ہے وہ مل جائے گا click کریں گے website open ہو جائے گی اور جو proper website ہے اس particular project کی آپ پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ layer 2 کے جو ہے کام کر رہے ہیں خیر میں آپ کو easy method بتاتا ہوں آپ کو یہاں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے simply آپ نے آ کے description پڑھنا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ cyber connect جو ہے ایک decentralized social network protocol ہے جو کہ علاو کرتا ہے developer کو build کرنے کے لیے social applications اب یہ آپ کو سمجھ آگے آپ نے کس طرح سے read کرنا ہے آپ نے دیکھنا ہے یہاں پہ description حلال ہے حرام ہے آپ اس کو properly read کر لیں about کے section میں کیا کیا یہ provide کر رہے ہیں کیوں یہ unique ہے اور simply یہ particular چیزوں کو پڑھ کے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ project حلال ہے یا حرام ہے لیکن آپ میں سے بہت سے لوگ اب ایسے ہیں جن کو انگلیس صحیح سے پڑھنے نہیں آتی اب آپ کو بہت problem آ سکتی ہے کہ آپ کس طرح سے اندازہ لگائیں گے یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے وہ حلال چیز ہے یا حرام ہے تو آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے simply record tap کھول دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے chat GPT chat GPT آپ open کر دیں گے اور ساتھ ہی یہاں پہ جتنا کچھ بھی لکھا ہوا ہے آپ اس پورے کو copy کریں گے اور اس پورے کو copy کرنے کے بعد آپ chat GPT ہے اس میں paste کر دیں گے اور آپ یہاں پہ اس کو کہیں گے کہ explain me in simplest terms about this project in points اب یہ particular chat GPT یہ جو ساری description ہے اس کو summarize کر کے points کی صورت میں بتا دے گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے جو points کی صورت ہے اس میں آپ کو بھی بتا دیئے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو copy کرنا ہے simply اور copy کر کے آپ جائیں گے google translator پہ آپ نے simply یہاں پہ لکھتے ہیں english to urdu english to urdu یا آپ کی کوئی اور particular language ہے english to push to جو بھی ہے آپ جو ہے کر سکتے ہیں اور simply یہاں english to text آپ نے copy کیا ہے اس کو paste کر دیں گے اور سارا جو urdu میں text ہے وہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ جائے گا کہ سائبر پروٹوکول جو ہے یہ کیا کر رہے اور کیا کیا اس کی جو services ہیں وہ provide کر رہے آپ نے simply اس کو read کرنا ہے اگر آپ زیادہ اس طرح complexity میں نہیں پڑھنا چاہ رہے تو آپ simply یہاں پہ جو description لکھی ہوئی تھی جو about کا section ہے اور جو uniqueness اس کو copy کر کے direct جو ہمارے پاس english to urdu کہ آپ اس کو proper summarize کر کے پوائنٹس کی صورت میں easily زیادہ read کرسکیں گے اب لیچ سے یہاں پہ میں ایک اور project کا name لکھ دیتا ہوں compound اب میں compound کا name لکھوں گا یہ compound project آگیا ہے اب سائبر کا جو use case ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو سمجھ آگئی کہ سائبر project ہے وہ حلال ہے تو آپ اسی طرح decide کریں گے وہ حلال project ہے یا حرام ہے اب یہاں compound پہ میں آگیا ہوں simply میں دوبارہ سے یہاں پہ اس کو دیکھوں گا اس کا کیا use case ہے compound is a decentralized finance protocol built on ethereum blockchain کردہ کیا ہے یہ it allows users to lend and borrow various cryptocurrencies by providing liquidity to the platform ٹھیک ہے یہاں پہ ہو کیا رہا ہے کہ جو users ہیں basically وہ cryptocurrency lend کر رہے ہیں یا borrow کر رہے ہیں اور کیا ان کو in return borrow کرنے یا lend کرنے پہ کچھ مل رہے ہیں تو اب آپ یہاں پہ simply دیکھیں گے جا کے جو website اس پہ کیا جو lending ہے وہ انٹرسٹ involved کر رہی ہے یا involved نہیں کر رہی ہے اور آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی کہ اگر تو انٹرسٹ involved ہے تو particular project ہے وہ haram ہے similarly یہاں پہ ایک اور project ہے away کے نام سے آپ اس کو دیکھیں اب یہ حلال ہے یا حرام ہے آپ کو بہت سمجھ سمجھ آ جائے گا آپ یہاں اس کی description آکر پڑھیں لکھا ہوئے away is a decentralized finance cryptocurrency یہ بھی ایتھریم کی بلوکجن پہ operate کرتی ہے اور یہ کیا کرتی ہے کہ it allow users to lend borrow and earn interest on their cryptocurrencies اب اگر تو آپ کو اس پرابلم آ رہی انگلیش ریٹ کرنے میں simply copy کر کے وہ جو میں آپ کو بتایا ہے وہ آپ پلائے حلال ہے یا حرام ہے اور اگر تو حلال ہو تو project حلال ہے ورنہ project حرام ہے اگر انگلیش نہیں آتی تو اس کا alternate method ہے وہ بھی میں بتا دی ہے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی مجھے امید آپ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اچھے سمجھ آگیا ہوگا سمجھ آگیا کہ project حلال کیسے ہے حرام کیسے ہے کیسے آپ identify کریں گے لیکن پرابر مینل میں اس project کو trade کریں اس پر آپ technical analysis کیسے apply کریں کیسے طرح فرنیمنٹل اس پر ریسرچ کریں گے ایک پٹیگولر ٹریڈ لیتے ہوئے آپ رسک کو کیسے 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 ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ